ارزم اور منعیم حقیقی کا شکر ادا نہ کرسکے اس کا موہ ہے کہ وہ جنت میں جائے اسے جنت کی آرزو کرنی چاہیے غالب بہت غیرتدار تھے جو کہہ گئے کعبے کس موہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی شاعر ہوتا ہے غیرت مند ایسے ہر شاعر نہیں ہوتا غالب جیسا کوئی ہوتا ہوتا ہے غالب نے کہا کعبے کس موہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی اب یہی سے ایک جملہ کہوں آپ لوگ بھی بڑے غیرتدار ہیں بڑا بالیدہ نفس رکھتے ہیں بڑا دم بھرتے ہیں عشق کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں عرفان کا عشق بھی غیور ہوتا ہے غیور کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ اکبر عشق غیرت کی قادر پیدا کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے غیرت غیرت عشق غیرت پیدا کرتا ہے حسن حیاء پیدا کرتا ہے حسن کی سب سے بڑی خصوصیت ہے حیاء حسن کی کششِ ثقل حیاء میں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اور عشق کا پورا جوہر و جلال غیرت میں ہے تو آپ سب عاشق ہیں نا عارف و عاشق وہ غالب جو کہتا ہے کعبے کس موہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی کعبہ تو پتھر کی ایک کوٹری ہے کعبہ صدف ہے وہ گوہر صدف ہے کعبہ اس مولا کے پاس کیسے جاؤ گے شفاعت کرانے کس موہ سے جاؤ گے اگر کچھ بھی جوہر عمل نہیں رکھتے ہوگے توقع ہے کہ مولا بے عملوں کی شفاعت کریں گے شفاعت کی لائن میں کھڑے ہونے کے قابل تو ہوں شفاعت برحق ہے شفاعت برحق ہے شفاعت برحق ہے کافر ہے جو شفاعت کا انکار کرے شفاعت کا وعدہ کیا گیا ہے شفاعت برحق ہے مگر وہ شفاعت کی لائن میں کھڑے ہونے کے اہل تو ہو جائیں اس کے لئے محبت شرط ہے معرفت شرط ہے عمل شرط ہے استغفار شرط ہے مولا سے وابستگی کا کچھ ثبوت تو ہو بغیر ثبوت کے شفاعت مشکل ہوگی ہے اور بس اب طاقت صرف ہوگی ہے لیکن میں نے بہت چاہا کہ سمحال کے پڑھوں لیکن کچھ ایسی ہی تھا ایک دو جملہ بھی اگر ذرا سا طاقت سے کہہ دیتا ہوں تو پھر وہ جمع کی ہوئی پونجی خرچ ہو جاتی ہے آپ ذات دعا فرمائیں گے انشاءاللہ دیکھئے اس پر بس ایک روایت ارس کر دوں اور پھر آگے بڑھوں معال مجلس کی طرف ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی رحمت عالم رحمت عالم نہیں رحمت عالمین شفیع المذنبین امام المرسلین جو صرف ہماری شفاعت نہیں کریں گے نبیوں کی شفاعت بھی کریں گے نبیوں کی گواہی دیں گے روزِ حشر آپ خوش ہو لیئے تھے جب میں نے کہا تھا عیدِ حشر و جشنِ محشر وہ اپنی جگہ ایک پہلو ہے یہ بھی ایک پہلو ہے عید کی بھیڑ میں بھی پسینے آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں نبیوں کے ماتھے پہ پسینے ہوں گے روزِ قیامت آپ کا کیا شمار قطار آپ شمار قطار میں نبیوں کے ماتھے پہ پسینے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی نبیوں کے لئے گواہی مانگے گا گواہی گواہ لاؤ کہ تمہارے سپر جو ذمہ داری کی گئی تھی تم نے پوری کی نبیوں سے خداوند عالم گواہی مانگے وہ سب نبی کس کو گواہی میں لائیں گے اللہ اکبر کون گواہ بنے گا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سرورِ علام حضور گواہی دیں گے حضور شفاعت کریں گے وہ شفیعُ الانبیاء وہ شفیعُ المذنبین وہ رحمت للعالمین وہ مدینے میں کچھ کام کر رہے تھے کچھ محنت کا کام کچھ سخت کام ایک شخص گزرا اس نے دیکھا رسول اللہ کچھ کر رہے ہیں آگے بڑھا یا رسول اللہ میں مدد کر دوں آپ کی آپ مسکرائے کا ٹھیک ہے مدد کر دو وہ آپ کی مدد کرتا رہا اور جب کام ختم ہو گیا جانے لگا تو کہا یا رسول اللہ بس ایک خواہش ہے ہمیں شفاعت کر دیجئے گا معلوم ہے حضور نے کیا کہا خاموش ہوئے کچھ دیر سر جھکا کے سوچا اس کے بعد اسے کہا اپنی شفاعت کرنے کے لیے میری مدد کرو میری مدد کرو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں سجدے کی کسرت سے سجدہ کیا کرو یعنی نمازیں خوب پڑھو تاکہ میں تمہاری شفاعت کا کوئی بہانہ تو ڈھونڈ سکوں مجھے معلوم ہے تم کیا تمہاری قرت کیا تمہارا رکو کیا تمہارا سجدہ کیا تمہارا قیام کیا تمہاری تحارت کیا تمہاری نیت کیا تمہاری نماز کیا مگر پڑھ کے دکھاؤ تو سئی بہانہ تو ملے کہنے کا یا اللہ یہ نمازیں پڑھتا تھا کمزوریاں بخش دے مولا میں اس کا شفیع ہوں میں شفاعت کر رہا ہوں پروردگار اسے بخش دے بہانہ تو پیدا ہو یہ عمل بہانے ہیں اور اسی سے ملتا جلتا ہے ایک جملہ امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے فرماتے ہیں جملہ یاد رکھیے گا مولا علی کا جملہ ہے کسی اور کا نہیں آپ لوگ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہوں گے خوب صاف کرتے ہوں گے حسن و جمال دنیا میں ہر آدمی خود اپنے آپ کو حسین ترین سمجھتا ہے بہت کم ایسے متوازن عقل والے ہوں گے جو انصاف سے اپنا مرتبہ معین کرتے ہوں بہت سورت سے بہت سورت انسان بھی خود کو حسین ترین سمجھتا ہے مولا علی فرماتے ہیں مجھے وہ پیشانی پسند نہیں ہے اچھی نہیں لگتی جس پہ سجدے کا نشان نہ ہو سن لیا جملہ جو میں نے کہا تھا کس موح سے علی کے بارگاہ میں جائیں گے ہم غالب نے کہا تھا کعبے کس موح سے جائیں گے علی کے پاس کس موح سے جائیں گے علی نے فرمایا مجھے وہ پیشانی وہ جبین اچھی نہیں لگتی جس پہ سجدے کا نشان نہ ہو مائیں اپنے بچوں کو سجدہ کرنے کی تربیت بھی دیں عشق علی کے ساتھ کس کے علی کے ساتھ قبول ہو جائے بے عشق آل محمد کچھ قبول نہیں شرط قبولیت اعمال ولایت اہل بیت بہت صاف سریح بیان ہے کسی کو شک کو شبہ نہ ہو کوئی شخص نمازیں پہتا رہے تمام روز ہمیشہ روزے سے رہے ہم ہر سال حج کرتا رہے درمیان میں عمرے کرتا رہے زکاة دیتا رہے خمص دیتا رہے جہاد کرتا رہے اور پھر نمازیں پڑھتے پڑھتے طواف کرتے کرتے بین رکن و مقام حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مطاف کے اندر رسجد الحرام میں مر جائے مگر اگر بغض علی کے ساتھ مرا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یہ روایت تمام مسلمان محدیسوں سے تصدیق کرا لیجئے گا